لہور سمیت پنجاب میں تیسرے روز بھی آٹے اور چینی کا بہران بیشتر شہروں میں دکانوں پر اشیاء غائب اور پھر بہنگی لوگ رول گئے یوٹیلٹی سٹور پر بھی چیزیں نہیں مل رہی مریم اور اگزیب حکومت پر برس پڑی کہتی ہے غریب کے پاس روٹی نہیں مزیراعظم ریلیف پیکج دے رہے ہیں کیا کنسٹرکشن کے سنب جناب چلائیں گے روڑی میں گندم سے بھرے ٹرک روکنے پر تنازہ کھڑا ہو گیا مہکمہ فوراکسن نے پنجاب لے جانے والی گندم روک لی گندم پنجاب سمگل کی جا رہی تھی مہکمہ فوراکسن کا موقف پرمیٹ ہونے کے باوجود گندم روکی گئی پنجاب فلور ملز مالکان کا دعوی پاکستان میں کرونا کے حملے تیز چاویز گنٹے میں چار افراب جا بہت تعداد 41 ہو گئی سنب میں چودہ پنجاب میں بارہ اور خیبر پختنخاہ میں 11 ہلاکتیں گلگت بلتستان میں تین بلوچستان میں ایک شخص جان کی بازی ہارا متاثر افراد کی تعداد 2708 ہو گئی کرونا کے خلاف طویل جنگ لڑنا ہوگی غلط فہمی میں نہ رہے سوشل میڈیا کی غلط باتوں پر نہ جائے اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کرونا سے پاکستانیوں کو کچھ نہیں ہوگا پاگل پن کر کے خود کو مشکل میں نہ دالیں وزیراعظم کا لاہور میں کرونا رلی فن کی تقریب سے خطاب پجام میں لانگ ڈاؤن میں نرمی کم سٹاف کے ساتھ ٹیکسٹائل، سپورٹس، فارما انڈسٹری کو کھولنے کے اجازت ٹبی آلات، لیڈر، آٹو پارٹس بنانے والی کمپنیاں بھی کھولی رہیں گی فروٹ، سبزیوں اور گوشت کی مسنوات کی سنتیں بھی شامل گوشت ٹرانسپورٹ کو بھی سفری اجازت قومی شہراہوں پر ٹرک ہوتل کھل جائیں گے کرونا وائرس ابھی پاکستان میں مزید پنجے گاڑے گا پچیس ایپل تا کرونا کیسز کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچنے کا خطشہ ہے حکومت نے قومی ایکشن پلان کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سات ہزار کیسز سنگید نویت کے اور دھائی ہزار کے قریب تشویشناک ہو سکتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے لوگ ڈاؤن پر حکومت اور فوج کی ایک سوچ ہے سوچ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ساتھ مویشت کو بھی چلانا ہے کرونا کی صورتحال چودہ اپریل تک واضح ہو جائے گی وائرس بڑھاں تو پندرہ اپریل کو ٹرینی نہیں چلائیں گے کرونا سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپس کی لڑائی بھلا کر ایک ہونا ہوگا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر وائرس پر کابو پانا ممکن نہیں بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش آمد نانا اور والدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے درائنگ روم کی سیاست کو گلی محلوں میں لانے والے شہید زلفکار علی بھٹو کی آج اکتالیسویں برسی زلفکار علی بھٹو نے پاکستانی سیاست پر اپنے ان نٹ نقوس چھوڑے مخالفین بھی ان کی کرشماتی شخصیت کے موطن ہیں پاکستان کا برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن جزوی بہائی اسلامباد سے ایپی آئیے کی دو پروازوں کی مانچسٹر اور لندن کے لیے اوڑان مسافروں کی سکریننگ بھی کی گئی افغان حکومت کی درخواست منظور پاکستان کا تورخم اور چمن بارڈر چھے سے نو اپریل تک کھولنے کا فیصلہ خیبر پاکستان پوا کے مشیرے صحت حفاظتی انتظامات کی دھجیاں اڑا دیں تیمور سلیم جھگڑا کے سوابی میڈیکل کامپلیکس کے دورے کے دوران لوگوں کا حجوم رہا سپیکر کومی اسمبلی اصد کیسر اور دیگر ارکان اسمبلی بھی موجود رہے وطن کے شہیدوں کو ٹونفو نیوز کا سلام ٹھل سے تعلق اکنے والے پاک فوج کے جوان حفیظ سمروں کی پانچویں برسی اہل خانہ کو اپنے پیارے کی قربانی پر فخر گوگل کا پاکستان کے ماینا سکواش پلیئر حاصر حاشم خان کو خراجے عقیدت گوگل نے ڈوڈل حاشم خان کے نام کر دیا حاشم خان نے آج کے دن انیسے کیاوٹ میں بریٹریش اوپن سکواش چیمپینشپ چیت کر کھیل پر پاکستان کے روج کا آغاز کیا کرونہ دار اس کا جار کھلاڑی گھروں تک محدود وومن کرکٹر کائنات حفیظ فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ گھر پر فیزیکل ٹریننگ شروع اور کراچی میں گرمی نے زور دکھانے شروع کر دیا سمندری ہوا بند پارہ 38 کو چھو گیا یوپ سب بھی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش لاہور اسلامباد سمیت بیگر علاقوں میں موسم خوشک لاہور سمیت پنجام میں تیسرے روز بھی آٹے اور چینی کا بہران بیشتر شہروں میں دکانوں پر اشیاء غائب اور پھر مہنگی لوگ رول گئے یوٹیلٹی سٹور پر بھی چیزیں نہیں مل رہی مریم اور اگزیب حکومت پر برس پڑی کہتی ہے غریب کے پاس روٹی نہیں مزیراعظم ریلیف پیکج دے رہے ہیں کیا کنسٹرکشن کے سنب جناب چلائیں گے روڑی میں گندم سے بھرے ٹرک روکنے پر تنازہ کھڑا ہو گیا مہکمہ خوراکسن نے پنجاب لے جانے والی گندم روک لی گندم پنجاب سمگل کی جا رہی تھی مہکمہ خوراکسن کا موقف پرمیٹ ہونے کے باوجود گندم روکی گئی پنجاب فلور ملز مالکان کا دعوی پاکستان میں کرونا کے حملے تیز چاویز گھنٹے میں چار افراد جا بہت تعداد اکتالیس ہو گئی سندھ میں چودہ پنجاب میں بارہ اور خیبر پختنخواہ میں گیارہ ہلاکتیں گلگت بلتستان میں تین بلتستان میں ایک شخص جان کی بازی ہارا متاثر افراد کی تعداد دو ہزار ساتھ سو آٹھ ہو گئی کرونا کے خلاف طویل جنگ لڑنا ہوگی غلط فہمی میں نہ رہیں سوشل میڈیا کی غلط باتوں پر نہ جائیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کرونا سے پاکستانیوں کو کچھ نہیں ہوگا پاگل پن کر کے خود کو مشکل میں نہ دالیں وزیراعظم کا لاہور میں کرونا رلیف پن کی تقریب سے خطاب پجام میں لانگ ڈاؤن میں نرمی کم سٹاف کے ساتھ ٹیکسٹائل، سپورٹس، فارما انڈسٹری کو کھولنے کے اجازت ٹبی آلات، لیدر، آٹوپارٹس بنانے والی کمپنیاں بھی کھولی رہیں گی فروٹ، سبزیوں اور گوشت کی مسنوات کی سنتیں بھی شامل گودز ٹرانسپورٹ کو بھی سفری اجازت قومی شہرہوں پر ٹرک ہوتل کھل جائیں گے کرونا وائرس ابھی پاکستان میں مزید پنجے گاڑے گا پچیس ایپل تا کرونا کیسز کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچنے کا خطشہ ہے حکومت نے قومی ایکشن پلان کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سات ہزار کیسز سنگید نویت کے اور دھائی ہزار کے قریب تشویشناک ہو سکتے ہیں وزیر ریلوی شیخ رشید کا کہنا ہے لوگ ڈاؤن پر حکومت اور فوج کی ایک سوچ ہے سوچ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ساتھ مویشت کو بھی چلانا ہے کرونا کی صورتحال چودہ اپریل تک واضح ہو جائے گی وائرس بڑھا تو پندرہ اپریل کو ٹرینی نہیں چلائیں گے کرونا سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپس کی لڑائی بھلا کر ایک ہونا ہوگا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر وائرس پر کابو پانا ممکن نہیں بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام بلاول بھٹو کی گھڑی خدا بکس آمد نانا اور والدہ کی قبروں پر پھول چڑھائے درائنگ روم کی سیاست کو گلی محلوں میں لانے والے شہید زلفکار علی بھٹو کی آج اکتالیس وی برسی زلفکار علی بھٹو نے پاکستانی سیاست پر اپنے ان نیٹ نقوس چھوڑے مخالفین بھی ان کی کرشماتی شخصیت کے موقع ہیں پاکستان کا برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن جزوی بہار اسلامباد سے پی آئیے کی دو پروازوں کی مانچسٹر اور لندن کے لیے اڑاں مسافروں کی سکریننگ بھی کی گئی افغان حکومت کی درخواست منظور پاکستان کا تورخم اور چمن بارڈر چھے سے نو اپریل تک کھولنے کا فیصلہ خیبر پکتونکوا کے مشیرے صحت حفاظتی انتظامات کی دھجیاں اڑا دی تیمور سلیم جھگڑا کے سوابی میڈیکل کامپلیکس کے دورے کے دوران لوگوں کا حجوم رہا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور دیگر ارکان اسمبلی بھی موجود رہے وطن کے شہیدوں کو ٹونفو نیوز کا سلام ٹھل سے تعلق اکنے والے پاک فوج کے جوان حفیظ سمروں کی پانچویں برسی اہل خانہ کو اپنے پیارے کی قربانی پر فخر گوگل کا پاکستان کے ماینا سکواش پلیئر حاصر حاشم خان کو خراجے اقیدت گوگل نے ڈوڈل حاشم خان کے نام کر دیا حاشم خان نے آج کے دن انیسے کیاوٹ میں بریٹریش اوپن سکواش چیمپینشپ چیت کر کھیل پر پاکستان کے اروج کا آغاز کیا کرونہ دار اس کا جار کھلاڑی گھروں تک محدود وومن کرکٹر کائنات حفیظ فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ گھر پر فیزیکل ٹریننگ شروع اور کراچی میں گرمی نے زور دکھانا شروع کر دیا سمندری ہوا بند پارہ 38 کو چھو گیا کیوب سبی سمیت بلوچستان کے چئی علاقوں میں بارش لاہور اسلامباد سمیت بیگر علاقوں میں موسم خوشک موسیقی